ماشاءاللہ سے میری دار ریڈی ہوگی ہے ساتھ تھوڑے سے چاول ہیں چاول پہلے کے بنے ہوئے اور ماشاءاللہ دال دیکھیں ہمیں لگی ہوئی ہے بوک سو ہم نہیں ابھی انتظار کر سکتے لکس کریں دال کو ماشاءاللہ کیا نہیں مزے کتاب بڑا سا میں نے پیاس آف کاتا تھا کیونکہ آج میرے پاس سالک بہرہ میں نے ابھی شام کو کوئی جاؤں گی جا کے لے کے آنگی آپ کے لئے ماشاءاللہ سے یہ میں نے خوبصورت سی ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کامرس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایسی سی دال کی رسپی کیسے لگی یہاں ماشاءاللہ سے پیاری ہوگی ہے مسور دال بنانے کی بہت ہی ایزی اور مزے دار یہ رسپی ہے میں نے ایک کپ ثابت مسور کی دال لیا اور اس میں میں پانی ڈال کے تقریباً تین چار گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میں واش کرنوں گے یہاں میں تقریباً دو تین بار دال کو واش کروں گے پھر اس کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر سو کر کے رکھ دوں گی سم ٹائم دال تھوڑی سی گندی بھی ہوتی ہے سو آپ اس کو اچھے دالوں کو چابلوں کو اچھے سے ممیشہ واش کرنا چاہیے دال میں نے سو کر کے رکھتی اور اس کے بعد جب باقی کی دال بچھی تھی وہ میں نے کنٹینر میں ڈال کے رکھ دی ہے کیونکہ کسی نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا ہمیں بیگ دکھائیں کہ یہ کون سی دال میں استعمال کرتی ہوں تو میں نے سپیشل یہ جب سے میں نے بیگ لائیا اور میں نے اوپن نہیں کیا تھا سو یہ مسور کی دال جو میں بناتی ہوں یہاں دال تقریباً دو تین گھنٹے سے بھی کوکر رکھی ہوئی تھی ماشا اللہ سو یہ دال دیکھیں کہ دیکھیں مجھے تو اب اس کو میں ڈالوں گے کوکر کے اندر اس کے ساتھ تین گلاس پانی بھی ہے اور ساتھ اس کے میں ڈالوں گی یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے اور ایک گرین ایچ اس کے اندر ڈال دوں گی اور ساتھ اب اس میں ڈال دوں گی یہ سپائس پانی مجھے اس میں تھوڑا سا کام لگ رہا ہے میں نے آپ سے کہا ہے تین گلاس یہ تین کپ پانی ہے سو میں یہاں دو کپ پانی اور ڈالوں گی سو یہ پانچ کپ پانی ہوگا ہے ایک کپ ڈال ہے اور اب اس میں سارے اپنی سپائس ایڈ کروں ایک تی سپون ڈالوں گی سالٹ ایک تی سپون ریڈ چھلی پورڈر ایک تی سپون کشمیری چھلی پورڈر ایک تی سپون ڈالوں گی ایک تی سپون ڈالوں گی کریینڈ پورڈر اور سارے چیزوں کو میں کروں گی اچھے سے میکس اور اس کے بعد میں ککر کو بند کر دوں گی اب یہاں میں ککر کو بند کر دوں گی چولے کی ہیٹ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور اب یہ میڈیم ہیٹ میں اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ میں اس کو کروں گی اب دال کو چیک کر دیں میں نے اس کو ہیٹ کو بند کر دیا تھا اور اس کو تھوڑا پریشر تھوڑا کم ہو جائے ماشاءاللہ دال کل چکی ہے اس کو پانی اس کا ڈرائی ہو گیا اس میں تھوڑا سا پانی میں اور ایڈ کروں گی اب یہاں چولے کی ہیٹ میں نے آئین کر گئی ہے دوبارہ سے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ پانی کیونکہ یہ ڈرائی ہو گیا ہے پانی اس کا مجھے اتنی ڈرائی ڈرائی دال نہیں چاہیے اب اس کو میں تھوڑے گیر پکنے دوں گی اب اس کا بنائیں گے ترکا دال کو میں اس کھلے برتن میں ٹرینسفر کر لوں گی کیکہ مجھے یہاں اس کھوکر میں دال بلکل پسان لیا ہے کیکہ ابھی میں نے اس کو لگانا پڑ گا اور وہ ہی میرا ماشاءاللہ سے خوبصورت سا سین ہے سو دال جائے گی اس بڑے سے پہلے اب دال میں نے ٹرینسفر کر دی ہے ماشاءاللہ سے کھولے سے برتن میں کتن خوبصورتی سے اب نظر آ رہی ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا پکنے دوں گی کیونکہ ظاہر ہے یہ پریشر میں تھی ہے پی پیاز وگرہ ساری چیزیں گل تو چکی ہیں بھر ان کو صرف لگنا اس کے اندر دال کو تقریبا میں نے ٹین منٹ اس کے اندر پکنے دیا ہے لیکن سارے ٹرماتھے پیاز سارا کچھ اس کے اندر گل گئے ماشاءاللہ سے اب یہ تڑکا لگانے کے لیے ریڈی ہے اب یہاں میں دال کا بنانے لگے دڑکا اس بھی میں تھوڑا سا ڈالوں گی پہلے زیرہ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی گارلک اس کو میں تھوڑا پکنے دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے کے لیے چھے کچھ کوئی آلہ ماشاءاللہ پہلے کے لیے ریڈی ہے اب میں اس کے لیے گارل اس کے لیے ریڈی ہے موسیقی موسیقی کھنا اس پہلے کے لیے کے لیے ریڈی ہے موسیقی 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 مزیدار سا کھانا کس کس کو فساندے میں جو کمر سے مزید ضرور بتانے مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں شامر ماشاکہ تقریباً زیادہ سے زیادہ یہ دس منب کے اندر میں نے دال بنائی ہے ساری چیزیں کو کن میں ڈالیں اور جان کو اپنی کو ایزی کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی خوبصورت سی ویڈیو کے اوپر کسی خوبصورت سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت میں کرنے لگی ہوں اپنا کھانا انجوئے ماشاءاللہ سے اتنی مزید میری ڈال بنائی ہے ڈال اور چاوہ ماشاءاللہ